اللہ الرشمن الرشیم آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کمپنی ویلیویشن یہ کچھ سوال ہیں کمپنی ویلیویشن کے لیے یاد رکھیں ہمارے پاس ویسے تو تین میتھڈ ہیں لیکن اس چپٹر کے اندر ہم دو میتھڈ کور کریں گے کہ مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی دوسری کمپنی کو بائے کرنے جا رہی ہے یا پرچیس کرنے جا رہی ہے یا کوئی مرجر ہو رہا ہے تو جس کمپنی کا مرجر ہو رہا ہے اس کمپنی کو کس طریقے سے اس کی ویلیو یا اس کی پرائیس یا اس کی کاؤس جو بھی ہے جو بھی اس کی جو قیمت ہے وہ کس طریقے سے اسیس کی جاتی ہے تو یہ جو ہےنا اس چپٹر کے اندر جو ہےنا ہم ان کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک تو کورپرٹ ویلیویشن موڈل ہے جو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے جس سے یہ کسچن سالف کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی میتھڈ ہیں جو آگے ڈسکس ہوں گے تو یہ ڈیٹا ہے کسچن نمبر ون سے لے کے فور تک اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ہمیں جو ہےنا سالف کرنے ہیں بینک اسلامی اس انٹرسٹڈ ان ایک وائرنگ کیس بینک کیس پیز ون ملین شیئر آوٹسٹیننگ این ایک تارگیٹ کیپیٹل اسٹرکچر کنسسٹنگ آف تھرٹی پرسنڈیٹ بینک اسلامی جو ہے وہ خادم علی شاہ بخاری بینک کو بائے کرنا چاہ رہا ہے اب ہمیں جو ہےنا خادم علی شاہ بخاری بینک جو ہے اس کی ویلیو اسیس کرنی ہے اس کی ویلیو اسیس کرنی ہے کیونکہ خادم علی شاہ جو ہے اس کو ایک وائر کیا جا رہا ہے یعنی خادم علی شاہ بینک کو جو نا پرچیز کیا جا رہا ہے اب لازمی بات ہے قیمت اس کی لگائی جائے گی جس کو پرچیز کیا جا رہا ہے یا جس کی سیل ہو رہی ہے تو کیس کے پاس 1 ملین شیئرز ہیں ٹھیک ہے اور ان کا 30% جو ہے نا وہ ڈیٹ ہے کیس ڈیٹ انٹریس ریٹ اس ایٹ پرسن کاس ملیشہ بکاری کا جو انٹریس ریٹ ہے وہ ایٹ پرسن assume that the risk free rate of interest is 5% and the market risk premium is 6% کاس ملیشہ بکاری کا جو انٹریس ریٹ ہے وہ ایٹ پرسن ہے assume that the risk free rate is 5% risk free rate جو ہے وہ 5% ہے اور risk premium 6% ہے ٹھیک ہے kd جو ہے وہ 8% ہے اور ks جو ہے وہ risk free rate 5% ہے risk premium km minus krf capital asset pricing model capital model کے اندر ہم اس کو cover کر چکے ہیں both case bank faces bank islami faces 40% tax rate دونوں کادم علی شاہ بکاری اور bank islami کا جو tax rate ہے وہ 40% ہے اب case question number one ہمیں solve کرنا ہے case free cash flow is rupees 2 million per year and is expected to grow at a constant rate of 5% a year it is beta as 1.4 what is the value of case operation if the case pays a 10.82 million in date what is the current value of case stock ٹھیک ہے ہمیں پہلے تو پوری company کی value معلوم کرنی ہے اس کے بعد liability کو minus کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس value of equity آ جائے گی تو آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے operation کہلے گا تو اس کا فارمولا کیا ہے کہ future cash flow اور اس کو one پلس جی یعنی اس کو growth rate کے ساتھ multiply کریں گے wake minus g better average cost of capital minus growth کریں گے اس کے بعد اس کا جو آنسر آئے گا وہ value of operation کہلے گا یہ corporate valuation model کا فارمولا ہے جو calculate کیا جاتا ہے اب wake کیسے calculate ہوتا ہے wake جو ہے wd kd one minus tax rate plus wsk wd جو ہے وہ basically percentage of date percentage of date اوپر دیکھیں یہ percentage of date یعنی liability کا جو percentage ہے وہ 30% ہے وہ 30% ہے تو لازمی بات ہے equity کا جو جنی واس جو ہوگا وہ 70% ہوگا وہ 70% ہوگا kd جو ہے وہ cost of date 8% kd جو ہے وہ cost of date ہے ٹھیک ہے اور case ابھی ہمیں calculate کرنا ہے case کیسے calculate کریں گے دیکھو اوپر ہمیں risk free rate 5% given ہے risk premium 6% given ہے اور یہاں beta دیکھو 1.4 given ہے تو capital asset pricing model نیچے ہم نے دیکھو case calculate کیا krf risk free rate plus km minus krf جس کا result km minus krf کا آرہا ہے 6% کیونکہ ان دونوں کا difference جو ہے وہ risk premium کہلاتا ہے market risk premium کہلاتا ہے تو 5% 6% beta کے ساتھ b کا بیٹا ملٹیپلائی کر دیا تو یہ ہمارے پاس آگیا 0.134 یا 13.4% اب ہم جو نا wake کے formula میں put کریں گے اس کو 0.3 جو 30% ہمارے پاس date multiply by 0.08 جو kd 1 minus tax rate یہ دیکھیں formula دیکھ لیں wd kd wd kd اور 1 minus tax rate plus ws اور case ws لازمی بات ہے اگر date کا percentage 30 ہے تو equity 70 ہوگا cost of date 8% ہے تو equity کا percentage 13.4 percent اس کا 8% ہے تو یہ ہم نے 8% given ہے اور یہ 13.4 percent ہم نے calculate کیا تو جب calculate کیا تو ہمارے پاس answer آگیا 0.10 یعنی 10.82 percent جو ہے وہ ہمارے پاس wake ہے اب free cash flow جو ہے 2 ہے ہم نے 2 رکھا یہ پہ اور یہ constantly grow کر رہا ہے 5% کے ساتھ 1 plus 0.05 سے ہم نے multiply کر دیں wake ہمارے پاس 0.10 82 ہے minus 5% wake minus g 5% growth ہے تو answer آگیا value of operation ہمارے پاس آگیا یہ formula ہے 36.1 million value of equity میں معلوم کر نا ہے value of operation میں سے date 10.82 ہے value of operation 36.1 10.82 minus 25.28 million 25.28 million ہماری value of equity یعنی shares کی جو value 25.28 million ہے share price ہمیں نکال نہیں ہے یہ million میں amount ہے تو اس کے اندر 6.0 کا اضافہ کر دیں گے 6.0 کا اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ point کے بعد یہ point اٹھا گے یہ دو digit آگے لے کے آئیں گے مزید 4.0 لگا دیں گے تو ہم نے یہ کام کیا ہے تو million میں convert کر دیا سیدھا 25.28 کو 1 million کے ساتھ multiply کر دیں تو ہمارے پاس یہ والا answer آگیا اس کے بعد ہمارے پاس اوپر 1 million share out سریننگ ہے تو 1 million کے ساتھ divide گیا تو 25.28 یہ per share کی value آگے ایک share کی value 25.28 آگے یہ ہمارے پاس question number 1 اس کا ہم نے calculation کیے آگے بڑھتے ہیں question number 2 میں bank islami estimate that it requires cash interest payment will be rupees 15 lakh per year for 3 years after which the current target capital structure 30 percent will be maintained interest in fourth year will be 1.472 million after which interest and tax shield will grow at a 5 percent synergy will cause the free cash flow to be rupees 2.5 million 2.9 million and 3.4 million in 1 through 4 years after which the free cash flow will grow at a 5 percent rate what is the unlevered value of casp and what is the value of tax shield what is the per share value of case to bank islami corporation assume the case now has rupees 10.8 2 million in date ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ اور method کے ساتھ ہمیں calculate کرنا ہے اس میں value of unlimited firm اور یہ ساری چیزیں ہمیں calculate کرنی ہے دیکھیں اس میں دو چیز اس میں جنی previous problem کے اندر تو simply ہم free cash flow کے سافت calculation کر رہے تھے لیکن یہاں پر ہمیں اس سوال کے اندر 2 values calculate کرنی ہے ایک تو یہ کہ جو ہمیں free cash flow ہیں اس کے حساب calculate کرنا ہے کہ free cash flow 2.5 million 2.9 یہ چار سالوں میں ہو رہے 3.4 اور اس کے بعد یہ 5% کے ساتھ grow کرے گا ایک تو یہ چیز دوسرا tax shield میں calculate کرنی ہے تو 15 لاک یعنی 1.5 million جو ہے جو interest ہے وہ 3 years کے اندر ہے اس کے بعد 4 سال کے اندر یہ interest ہے اس کے بعد یہ interest جو ہے 5% سے grow کرے گا تو لازمی بات ہے interest کے اوپر ہی tax لگے گا تو tax ہم یہ وہ ہمیں case u calculate کرنا case u calculate کرنا case u کا مطلب cost of equity of unlimited دیکھیں ایک ہوتا cost case l case l کا مطلب cost of equity of delivered from ہم اس کو کہتے ہیں جس company کے لائی بلی ہو یعنی جس company میں لائی بلی ٹی ہوتی اس کو لی ور فرم کہتے لائی بلی ہوتی تو اس کو unlivered فرم کہتے ہیں تو یہ لائی بلی ہے تو یہ ہمارا لی ور فرم ہے لی ور فرم یعنی پیچھے دیکھیں اس میں دیکھو 10.82 جو ہے وہ ہمارے پاس لائی بلی تھا 10.82 تو اس کا مطلب یہ لی ور فرم ہے لیکن اگر 100% ایکیوٹی ہوگا تو اس کو unlivered کہیں گے اب لی ور سے unlivered کی cost calculate کرنے کا method ہے یہ ور فرم لائی ks l ks u plus ks u minus kd date and equity یہ فرم لائی اس کی مطلب سے cost of unlivered calculate کر سکتے اب پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 13.4% جو ہے cost of equity calculate کی آپ دیکھو چونکہ یہ liability تھا تو یہ case l کلائے گا cost of liward کلائے گا تو ہم nے case l یہاں پہ رکھا اور case u کو ہم nے find کرنے کی کوشش کی kd 0.08 ہے پیچھے given ہے date 30% equity 70% ہے جب ہم نے اس یعنی cost of unlimited یعنی اگر company کو 100% liability سے free کیا جائے تو company کی cost of equity ہوگی 11.78% ہوگی کیونکہ levered firm کی cost زیادہ ہوتی ہے اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ جب ہم company میں liability لے کر آتے ہیں تو company کا risk بڑھ جاتا ہے تو ہمارے share holders سے وہ ہم سے زیادہ expect کرتے ہیں تو liability بڑھنے سے ہماری cost یہ ہے liability ختم کرتے ہیں تو ہماری cost یہ ہوگی اس کے بعد جو ہے cost of unlimited جو ہے دوسرا جو method calculate کرنے کا ایک تو ہم نے یہ method ہے اس کے طرح ہم نے calculate کیا ٹھیک ہے ایک طریقہ calculate کرنے کا cost of unlimited calculate کرنے کا یہ ہے دوسرا formula یہ ہے w s k s w d k d y w s ka m percentage of equity or k s cost of equity of delivered اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہ بتا رہا ہے 30% date اس کا 70% equity ہے اور case جو l ہم نے calculate کیا cost of equity 13.4% یہ calculate کیا تھا تو یہ 30% calculate کیا تھا تو یہ 30% اور یہ cost of date 8% تھا تو 70% percentage of equity تھا اور k sale 13.4% تھا تو یہ ہم نے رکھا اس کے بعد w d یعنی 30% percentage of liability تھا اور k d 8% تھا تو ہم نے answer ہے دو method سے calculate ہو سکتا ہے یہ والا formula یہ والا formula آسان ہے اس میں سے جلدی calculation ہو جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں question number two continue ہے اب سب سے پہلے ہمیں جو ہے horizon value of operation calculate کرنا horizon value of operation کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوائنٹ جہاں سے constant growth ہو رہی ہے دیکھیں اس سوال کے اندر اگر آپ نے اور کریں اس سوال کے اندر اگر آپ اور کریں تو company کو 2.5 2.9 3.4 اور 3.57 یہ مختلف cash flows جو company کو ملنے لیکن اس سے آگے onward company کے 5% growth ہے ٹھیک تو اس سے آگے جہاں کرتے ہیں تو وہ horizon value company کی کہلائے گی horizon value کہلائے گی اب اس کو کس طریقے سے انہیں solve کیا ہے دیکھ لیں دیکھ free cash flow ہم نے پہلے سال میں اتنا ہے یہ given ہے دوسرے سال میں اتنا ہے یہ given ہے تیسرے سال میں یہ given ہے یہ چوتھے سال میں یہ اب سے آگے جو ہے وہ 5% constant growth ہے تو اب ہم horizon value کا یہ formula ہے جہاں سے constant growth start ہوتی ہے اس کو horizon value calculate کریں گے اب یہاں پہ 3.57 ہمارے پاس cash flow ہے 5% growth ہے constant اور formula جو pattern ہے وہ یہ ہے cost of unlimited minus g cost of unlimited minus g یہ ہم نے رکھا یعنی یہ ساری چیزیں cost of unlimited calculate کر چکے minus g ہم نے کیا تو مارے پاس answer آگیا 55.288 55.288 یہ مارے پاس answer آگیا یعنی یہ value 55.288 یہ horizon value of operation ہے complete value of operation نہیں ہے complete value تب ہوگی جب یہ سارے values پی بی پہ لاکے ہم کو aid کر دیں گے تو value of operation کلائے گی تو یہ horizon value of operation ہے جو کہ وہاں اس point کی value جہاں سے constant growth start ہوتی ہے اس کے بعد again ہم نے takes shield کے ساتھ کیا takes shield دیکھیں 1.5 million جو ہے ہمارا interest ہے اب 40% takes ہے 15 لاکھ کو 40% کے ساتھ کی بچت ہوگی یاد رکھیں interest جو ہے taxable income سے پہلے minus ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ interest expense ہمارا takes بچاتا ہے تو اگر 15 لاکھ interest اگر expense income statement میں show کریں تو اس کے اوپر 6 لاکھ روپے tax بچے گا 6 لاکھ روپے tax بچے گا شیلد کہتے ہیں تو 15 لاکھ کے اوپر points یعنی 6 لاکھ tax ہے جو کہ 0.6 ملین ہے 0.6 0.6 کیونکہ 3 سالوں میں 15 15 لاکھ ہے اس کے بعد چوتھے سال میں 1.472 ملین ہے اس کے اوپر ہم نے tax نکالا 40% تو اس کا answer 0.58 88 آگیا ٹھیک ہے اب ہمیں horizon value of tax shield calculate کرنا horizon کا مطلب ہے جہاں سے constant growth اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے after which interest and tax will grow at 5% ٹھیک اس کے بعد 5% سے grow کریں گے تو ہم آگے جو ہے اس کو horizon value calculate کی tax shield 1 plus g ks u minus g formula ہے یہ ہم نے آخری text shield رکھی اس کو 5% کے ساتھ multiply کیا ks u g minus کر کے result نکالا تو 9.11 8 6 آگیا ٹھیک تو یہ present values آگئی ہیں ہمارے یہ horizon value آگئی text shield کی horizon value of operation آگیا اب ہمیں ان کو present پہ لانا یہ نہیں 0 پہ لانا تو discount factor calculate کریں discount discount factor یہ کہ 1 divided by 1.11 78 کیونکہ 11.78 percent rate power 1 سے divided کریں گے تو discount factor جو ہمارے پاس آگیا 0.895 اسی طریقے سے دوسرے سال کا discount factor کو power 2 کے ساتھ کریں گے 0.8 discount factor آگیا 3 سال 0.716 4 سال 0.6 4 1 اب 2.5 کو جب multiply 2.2375 2.9 کو discount factor 2.32 3.4 کو discount factor 2.4344 3.57 اور 55.28 دونوں کو add گیا 58.858 بنا اس کو discount factor 0.6 4 1 37.73 آگیا یہی کام ہم نے text shield کے ساتھ پھر کیا 0.6 کو multiply گیا تو یہ آگیا 0.6 کو جب اس factor کے ساتھ multiply کیا تو یہ آگیا 0.6 کو جب اس factor کے ساتھ multiply کیا تو یہ آگیا اس طریقے سے یہاں پر 0.58 اور 9 کو aid کر کے 9.71 کو جب ہم نے multiply کیا 0.6 تو یہ آگیا اب present value of free cash flow جو یہ پہلی cash flow 2.23 37 تو یہ 44.7 219 million آگیا free cash flow کی present value of tax shield 0.5 37 0.48 0.42 اس طریقے 7.6 707 1 million آگیا ٹھیک اب یہ ہمارے پاس present value value of operation وہ basically 44.72 یعنی present value of free cash flow اور present value of tax shield دونوں کو aid کیا 44.712 اور 7.6071 ان دونوں کو aid کیا 52.39 261 یہ ہمارے پاس value of operation آگیا value of equity نکالنے کے لیے value of operation 52.39 اس میں 10.82 ہم نے liability minus کر دی جو کہ given ہے یہ minus کی 41.573 یہ ہمارے پاس value of equity آگیا اب share price چونکہ یہ million میں amount ہے تو اس کو million کے ساتھ multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس value of equity 41.573 000 یہ آگئی 1 million share out to trending جو question میں starting میں given ہے تو جب ہم نے divide کیا تو ہمارے پاس 41.573 یہ share price آگئی تو یہ دیکھیں question number 3 جو ہے اس کا answer ہے وہ بھی اسی طریقے سے یہاں پہ calculate ہوا ہے price from 25 241 یعنی اس میں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر یہ company کو buy کرنا ہوگا تو کتنے share price buy کریں گے تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 25.28 ہمارے جو پہلے والا جو method تھا پہلے والے method کے اندر جو ہم نے کیا تھا پہلے والے method کے اندر ہمارے پہلے 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 25.28 یہ corporate valuation model تھا جس کے solve کیا تھا اور جو دوسرا question ہم نے solve کیا تھا یہ جو دوسرا question number two ہم نے solve کیا ہے یہ جو ہے جس میں پرائیس ہماری 41.573 آگئی تو question number three میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اگر اس کو offer کریں گے اور یہ solve کیا گیا question number two سے لے question number two جو ہے وہ adjusted present value model کے through solve کیا گیا ہے اور جو پہلا والا وہ corporate valuation model کے through کیا گیا تھا اور اب آگے کے جو question number four to seven ہے وہ بھی adjusted present value model کے through ہوں گے اسی pattern پہ ہوں گے کہ free cash flow کو calculate کرنا ہے اور tax shield کو پھر ان کی present value اور value of horizon value وغیرہ یہ ساری چیزیں calculate کر کے پھر ان کو add کر دینا ہے پھر اس میں liability minus کر دینی ہے تو equity کی value آجائے گی equity کو number of shares کے ساتھ divide کریں تو share price value آجائے گی تو یہ اس طریقے سے آگے question number four سے seven تک بھی اس طریقے سے ہوگا thank you very much